پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے سابق چیف لیفٹیننٹ جنرل ڈیٹائیٹ فیض حمید کے غلاف کوٹ مارشل کی روسیڈنگ مارچ تک مکمل ہونے کا امکان ہے جس کے نتیجے میں الزامات ثابت ہونے پر انہیں عمر قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے یاد رہے کہ فیض حمید کو آرمی ایڈ کی خلاف ورزی پر بارہ آگست دوہزار چوبیس کو گرفتار کیا گیا تھا سینئر صحافی جاوید چودری نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ دعویٰ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ عام طور پر ایسے ٹرائل میں چھے سے سات ماہ لگتے ہیں منظم کے خلاف چارچز فریم ہو چکے ہیں اور اب جنرل فیض حمید اور گواہوں سے تفتیش جاری ہے ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق پاک فوج نے ایک کورٹ آف انکواری تشکیل دے دی تھی تاکہ ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سکینڈل کی تحقیقات کی جا سکیں یاد رہے کہ فیض حمید کے خلاف یہ کارروائی آرمی ایٹ کے تحت کی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بطور آئی ایسائی سربراہ اپنے عدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے مالی کرپشن میں ملوث ہونے کے الزامات کے علاوہ فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آرمی ایٹ کی خلاف ورزیوں کے شواہد ملے ہیں جن کی بنیاد پر ان کے خلاف کارروائی جاری ہے جاوید چودری کے مطابق جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں آرمی سسٹم مغربی تفتیشی اداروں کی طرز کا نظام ہے اس کے تحت سب سے پہلے ملزم کے خلاف الزامات کے شواہد جمع کیے جاتے ہیں پھر گواہوں اور مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ ہوتی ہے اور ملزم کے سامنے شواہد رکھے جاتے ہیں گرفتاری کے وقت فیض حمید نے تمام الزامات کو غلط قرار دے دیا تھا تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ اب ایک ایک کر کے فیض حمید کے خلاف ان پر آیت کردہ الزامات کے شواہد انہیں دکھائے جا رہے ہیں جاوید چودری نے کہا کہ فوج میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ عمران خان وزارت عزمہ سے فارق ہونے کے بعد بھی فیض حمید پر اثر انداز ہوتے تھے جو ریٹائرمنٹ سے پہلے اور بعد میں بھی اپنے کپتان کا سیاسی ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے ان کی تحریک انصاف کے چیف منصوبہ ساس بنے ہوئے تھے بتایا جا رہا ہے کہ فیض حمید نہ صرف فوج کے اندر عمران کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے لابنگ میں ملوث تھے بلکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججز کے فیصلوں پر بھی اثر انداز ہو رہے تھے جاوید چودری نے دعویٰ کیا کہ فیض حمید کو عمران خان کی وزارت عزمہ کے دوران آرمی چیف بننے کا لالج تھا ان کے مطابق ریٹائرمنٹ کے بعد فیض حمید اس لیے عمران کے ساتھ کھڑے رہے کہ وہ اقتدار میں آ کر انہیں دوبارہ آئی ایس آئی چیف بنا سکتے تھے خیال رہے کہ ماضی میں بینظیر بٹو نے بھی ریٹائر جنرل شمس رحمان کلو کو آئی ایس آئی کا سرورہ بنا دیا تھا عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک سے قبل کے واقعات کے بارے میں پوچھے جانے پر جاوید چودری نے کہا کہ یہ تحریک ناکام بنانے کے لیے سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کے ذریعے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوا کو تاہیہ توسیق کی پیش کش کی گئی تھی ان کا کہنے تھا کہ مارچ دوہزار بائیس میں عمران خان نے ڈی جی آئی ایس آئی کے دفتر سے فون کر کے یہ پیش کش کی تھی جاوید چودری نے یہ بھی بتایا کہ عمران نے جب جنرل باجوا کو یہ کال کی تب آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹی نے جنرل ریٹائر ندیم احمد انجم بھی کمرے میں موجود تھے لیکن جاوید چودری نے مزید بتایا کہ اس اسٹوری کے اور بھی بہت سے ورجن ہیں مسلم نیک نون کے صدر نواز شریف نے شہباز شریف شاہد خاکان عباسی اور دیگر رانماؤں کی خواہش اور کوشش کے باوجود جنرل قمر جاوید باجوا کو توسیح دینے کی مخالفت کی تھی نواز شریف نے عاصف زرداری کے ساتھ مل کر آرمی چیف کے لیے جنرل عاصم منیر کا نام فائنل آئیس کر لیا تھا جس کے بعد وہ مزید دباؤ سے بچنے کے لیے مریم نواز کے ساتھ یورپ کی سہر کو چلے گئے تھے نواز شریف یورپ اسی وقت واپس آئے جب نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے حلف اٹھا لیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا